ایون فیلڈ ریفرنس مریم نواز اور کپٹنر اڈرائٹ سفدر کی اپیلوں پر سمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی ملک میں کرونا سے مزید 21 افراد ادھکال کر گئے ایک ہزار اکیس نئے کیسس رپورٹ انسی اوسی کے مطابق مضبط کیسس کے شرعہ 2.34 فیصد ہو گئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی میں اتھارٹی وزیر اعظم ہے وزیر اطلاعات فواد چودری نے واضح کر دیا کہا تمام قانونی تقاثے پورے کر کے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی ہوگی اور وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے آئی ایس آئی چیف وزید کشمہ عہدے پر رہے معاملے خصوصی آمی ڈوگر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اخوان معاملات بہتر ہونے تک آئی ایس آئی چیف کو عہدے پر رکھنا چاہتے تھے ورکم بیک چو ایکسپریسو ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب باری ہے ہمارے سیگمنٹ کول کچنگی لیکن ہم چو کے کول کچن میں اور ایکسپریسو میں اس پر بھی جائیں گے لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نمارک کے کافی اور کچن ساتھ ساتھ تھے کیونکہ پروٹین کے حوالے سے ہم ایکسپریسو میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ پروٹین آپ کی زندگی میں آپ کی خوراک میں کس حد تک ہونا چاہیے اور انڈا ایک بہت امپورٹن سوس ہے اسی حوالے سے آج کول کچن میں شیف نمان بھی کچھ بنا رہے ہیں ویلکم شیف نمان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک 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 شیف نمان کیا بنا رہے ہیں آج آپ؟ آج آپ کے لیے اوملٹ بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ کسیم کے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آپ اوملٹ شروع کریں پھر ہم دوبارہ سا آپ کی طرف آئیں گے تھوڑی سی پروٹین خود بھی آپ لے نا ہم دوبارہ واپس آئیں گے کول کچن میں مین وائل وہ بنا رہے ہیں آپ کو اس وقت ہم نے اوور ایک کپ آف کافی پہ کافی پہ لانی ہے پہلے اور اس پہ آج آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب سے جو کہ وی سی ہیں پنجابی انیورسیٹی لاہور کے ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے اوور ایک کپ آف کافی اسلام علیکم ناظرین آج سیگمٹ اوور ایک کپ آف کافی میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہی ہوں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی انیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں پنجاب انیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب کی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے میار کو کس طرح سے بہتر سے بہترین بنایا جا سکتا ہے جی تو ناظرین اس وقت میں پنجاب انیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب کے ساتھ موجود ہوں السلام علیکم سر گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بہت شکریہ ہوں سر سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے آپ کی اچیومنٹس سے اتنا ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں اچیف کیا ان اچیومنٹس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں مرکن میں اگر آپ میری اچیومنٹس کو وہ کرتے تو میں شاید ویورز کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ میری کونسی اچیومنٹس ہیں سر آپ جانی مانی شخصیت ہے کون نہیں جانتا آپ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جو میجر اچیومنٹس ہیں جو میں نے پی ایڈی کے بعد شروع کی ہیں میرا خیال ہے میجر اچیومنٹس وہی ہیں اور اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا خاص احسان ہے اور والدین کی دعائیں ہیں دوستوں کی دعائیں ہیں اور میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری اچیومنٹس ہیں اور میرا خیال ہے کہ پنجاب انیورسٹی کو اگر آپ دیکھیں وائس چانسلر تو تین سال لازت تری یرز کی ہیں لیکن اس سے پہلے ایڈیریکٹر ایڈیریکٹر ایڈی پروفیسر بالکل تو ایڈیریکٹر سلوڈنٹ افیرز جو ہماری کنٹیبیوشنز ہیں وہ ایک الہدہ چپٹر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹیز میں جو میری میجر کنٹیبیوشنز رہیں ریسرچ کے حوالے سے فیکلٹی ڈیولیمنٹس کے حوالے سے فیکلٹی ڈیولیمنٹس میں جو پی ایڈی کے حوالے سے جو ہم نے سکالرشپس اپنے لوگوں کو دیئے پھر کچھ نئے پروگرامز لانچ کیے کچھ ڈیپارڈمنٹس یا انسٹیوشنز تھے کراچی میں ان کو ہم نے ریوائیو کیا جس کی وجہ سے گورمنٹ آف پاکستان نے مجھے ستارہ امتیاز بھی دیا اور اس کے بعد جو ہے یو ای ٹی ٹیکسلا میں میری کنٹیبیوشنز ہیں وہاں پہ بھی ہم نے سات سے آٹھ نئے دیپارڈمنٹس نئے پروگرامز وہاں پہ انسٹیوشنز کو بیلڈ کیا تو میرے خیال ایک سٹیج پہ یو ای ٹی ٹیکسلا میں فیل کرتا تھا کہ ایٹس ایون بیٹر دن یو ای ٹی لاہور تو میرے خیال میں وہ کنٹیبیوشن جو ہے نا that is a significant contribution in the field of engineering and technology پھر ہم پنجاب انیورسٹی میں آئے وائس چانسلر جو ہماری کنٹیبیوشنز ہیں میرے خیال میں ہم نے ایکڈیمک سائیڈ پہ گورننس کے حوالے سے جو ایشیوز تھے ہم نے ان کو فوکس کیا کیونکہ ایشیوز جب تک آپ resolve نہیں کریں گے تو وہ ایشیوز رہیں گے تو ہم نے گورننس کو فوکس کیا ایکڈیمکس quality آف ایکڈیمکس کو ریسرچ کو ریسرکچرنگ ہم نے کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں یہ وہ ایچیومنٹس ہیں جن کو میں ہم نے یونیورسٹی میں میرٹ کے حوالے سے جسٹس کے حوالے سے رول آف لاغ کے حوالے سے ہم نے ہر سیگمنٹ کو ٹچ کیا تو میرے خیال میں کہ ہماری یونیورسٹی نے تین سال میں لازت تری انڈہ ہافی ایرز تو اس میں جو میسے دیئے ہے وہ آئی فیل پراؤڈ کہ ہمارے لوگوں کی اچھی کنٹیبیشنز ہیں نئی زبا دستان بھی ایون پراؤڈ کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور ریسرچ کی بھی آپ نے بات کی سب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی انجینئر کیوں نہیں بنے یہ پروفیسر یہ ڈیوی ایٹ کیسے کیا کیسے پروفیسر بن گئے اور اس سائٹ پر کیسے آ گئے دیکھیں بائی پروفیسن میں انجینئر ہوں اور میں نے انجینئرنگ ڈسپلنز میں یا آرگنیزیشنز میں بھی کام کیا ہم نے کلاسیفائیڈ آرگنیزیشن میں بھی کام کیا تو لیکن جو ٹیچنگ سائٹ تھی یہ میری فیوریٹ رہی اور جس وقت میں نے ٹیچنگ کو لیٹ ایٹیز میں جائن کیا اس وقت میری سیری گریڈ ایٹین سے بھی زیادہ تھی اور میں گریڈ سیونٹین میں انڈکٹ ہوا لیکن کیونکہ میرا یہ اپنا چائز تھا that is why I selected this teaching profession پنجاب یونیورسٹی کی بین اول اقوامی اگر یونیورسٹی کی رینکنگ ہے تو کیا پوزیشن ہے میں اگر جنرلی بات کروں آپ سے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں پاکستان کے جو یونیورسٹیز ہیں 2002 کے بعد جب ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا جب فنڈنگ آنا شروع ہوئی تو ہماری یونیورسٹیز نے ریسرچ کو فوکس کیا اس سے پہلے یہ سیمپلی ایک تیچنگ انسٹیچوشن تھے اس کے بعد 2002 میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا اور اس سے فنڈنگ آنا شروع ہوئی ریسرچ میں فنڈنگ آئے فیکلٹی ڈیولیمنٹ کے پروگرامز آئے فارن فیکلٹی کے پروگرامز آئے فیکلٹی ایکسچینڈ کے پروگرامز آئے اس سے یہ ہے کہ ایک ریولوشن آیا ہائر ایڈوکیشن سیکٹر تو اس سے جو ہے نا پنجاب انیورسٹی بھی افکرس ایک مدر انسٹیچوشن یہ بینیفیشری ہے اس ایڈوکیشن کی بھی پلس پنجاب انیورسٹی کا اپنا جو ایک سٹرکچر ہے سیٹ اپ ہے ان کے پاس فنڈنگ کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن کیونکہ جو فوکسڈ ہوا آل توگیشن ان ایڈوکیشن ایڈوکیشن وہ یہ تھا کہ اپلائیڈ قسم کی ریسرچ ہو ایسی ریسرچ کریں جسے سوسائٹی اس سے بینیفیٹ لے تو پنجاب انیورسٹی نے بھی اس کو فوکس کیا یہ کبھی بھی یہ 2018 سے اگر آپ پہلے دیکھیں you will hardly find کہ کچھ انسٹیچوشن ایک یا دو آپ کو ملیں گے جو انٹرنیشنل رینکنگ کے حوالے سے انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے حوالے سے بات کرتے تھے 2018 میں ہم نے اس کو فوکس کیا کہ جیسا بھی ہم دیکھیں گے بیس لائن ویر وی سٹینڈ اور ہم نے اپنے فیکلٹی میمبرز کو دینز کو پلس ایمپلائیز کو کہا کہ ہم نے انٹرنیشنل اس ریس میں جانا ہے اور انٹرنیشنل سٹانڈرڈ کو مچ کرنا ہے مچ کرنا ہے تو ہم اس وقت تاپ سیونٹی ایٹ پرسنٹ انسٹیوشن میں آئے تاپ سیونٹی ایٹ لیکن نیکسٹ جو یہر تھا ہمارا اس میں ہم سیونٹی تری تاپ سیونٹی تری پرسنٹ انسٹیوشن میں آئے اس سے فالنگ یر میں ہم سکسٹی نائن پہ آئے اس سال ہم سکسٹی ٹو پرسنٹ ٹاپ انسٹیوشن میں آئے تو ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ تری اور ہافی ایرز میں ہم نے سکسٹین پرسنٹ گین کیا گین کیا ہے اور ریسرچ کی وجہ سے کیا ہے ریسرچ کی وجہ سے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ہم نے جو نئے پروگرامز کو لانچ کیا جو ریسرچرنگ ہوئی اس سوالے سے اور یقینی طور پر دیکھیں ایک لیڈرشپ جو وائس چانسلر ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ڈرائیو کرتا ہے لیکن پیچھے جو ٹیم ہوتی ہے آپ کے فیکلٹی میمبرز ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ان کا کنٹریبیوشن نہ ہو کلائبریشن نہ ہو ویجن سیم نہ ہو ویجن سیم نہ ہو تو آپ نہیں ڈرائیو کر سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے فیکلٹی میمبرز نے all together as a team ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے in this nation development کیو ایس ایشیا رینکنگ میں ہم 2018 میں 238 پوزیشن پہ تھے اور آج ہم 170 میں ہیں after few months we will have again another ranking تو میرے خاند میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوزیشن کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے آپ جب 50 نمبر پہ آپ رینکنگ کو امپروو کرتے ہیں یقینی طور پر آپ کی ٹیم نے بہت کام کیا achievement ہے بہت بڑی سر